ٹو نیشن تھیوری کی آج کے دور میں سار تھکتا یا ریلیونس کے بارے میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ مسلم لیگ نے جو مسلم نیشن کی بات کہی تھی وہ انیس سو سنتالیس میں پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے تک ریلیونس ہی تھی ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان کی ستھاپنا کے بعد مسلم نیشن کی بات ہی نہیں رہی کیونکہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں رہنے والے مسلمان پاکستانی نیشن کے طور پر اُبھرے ہیں لیکن اس دلیل نے تو کئی اور سوال کھڑے کر دیئے ہیں اگر پاکستان میں مسلمان اب پاکستانی نیشن بن گئے ہیں تو ایک مذہب ہونے کے باوجود بھرتیہ مسلمان پاکستانی مسلمانوں سے الگ نیشن ہی تو ہو گئے اس سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام یا کوئی بھی مذہب کسی نیشن کی بنیاد نہیں ہوتا اگر آج پاکستانی مسلمان پاکستانی نیشن ہیں تو پاکستانی ہندو یا عیسائی بھی تو پاکستانی نیشن ہی ہے کسی کا مذہب تو پاکستان میں بھی نیشنلٹی کی بنیاد نہیں بن رہا پاکستان کی ستھاپنا سے پہلے اکھنڈ بھارت کے یونائٹیڈ انڈیا کے سبھی مسلمان ایک ہی ملک میں رہنے والے لوگ تھے پاکستان کی ستھاپنا نے تو ان مسلمانوں کو پاکستانی نیشن اور بھارتیہ نیشن میں بانٹ کر رکھ دیا اور پاکستانی نیشن بعد میں پھر پاکستانی نیشن اور بانگلہ دیشی نیشن میں بانٹ گیا ٹو نیشن تھیوری نے مسلمانوں میں اتحاد تو کیا لانا تھا ان میں ایک تھا تو کیا لانی تھی پلٹا مسلمانوں کو ہی الگ الگ نیشنز میں بانٹ کر رکھ دیا جب آل انڈیا مسلم لیگ بنی تھی تب ان کے رہنماؤں نے یہ محسوس نہیں کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ نیشنز ہیں اور وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے انڈیا کو بانٹ کر الگ مسلم ملک بنانے کی بات ان کے ذہن میں بھی نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ مسلم لیگ کے نام میں آل انڈیا بھی تھا پورا نام آل انڈیا مسلم لیگ ہی تھا پاکستان کی ماند کے بات آل انڈیا کو نام سے ہٹا دیا گیا صدیوں سے ہندو اور مسلمان بھارت میں اکٹھے رہتے آئے تھے اب بھی وہ اکٹھے رہ سکتے تھے یہ بات الگ ہے کہ اس مسلم لیگ کے لوگ بھارت میں ہندووں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکے ہمیں بھی ٹو نیشن تھیوری کا جائزہ لینے کی ضرورت محسوس نہ ہوتے اگر پاکستان میں ہی سبھی مسلمان اکٹھے رہ لیتے بنگالی مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ پاکستان میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اکٹھا نہیں رہ سکا اور ایسے انیس سو اکہتر میں بانگلہ دیش کے نام سے ایک اور نیشن وجود میں آیا یہ ضروری نہیں کہ الگ الگ مذہبوں کو ماننے والے لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک ہی مذہب کو ماننے والے سبھی لوگ ایک ہی ملک میں اکٹھے رہ سکے اگر پاکستان وجود میں نہ آتا تو اکھنڈ بھارت میں یونائٹڈ انڈیا میں رہنے والے سبھی مسلمانوں کا ایک ہی نیشن ہوتا آج یہ سبھی مسلمان تین الگ الگ نیشنز میں بٹے ہوئے ہیں پاکستان میں کتنے ہی سندھی مسلمان کتنے ہی بلوچ مسلمان بھی اپنے لیے الگ ملک کا خواب بنے بیٹھے ہیں یہ ٹو نیشن تھیوری کا حاصل ہے مسلم لیگ کا یہ خیال بہت کھوکھلا تھا کہ مسلمان الگ نیشن ہونے کی وجہ سے ہندووں کے ساتھ نہیں رہ سکتے اصل بات تو صرف یہ تھی کہ ان کو ایک ایسا ملک چاہیے تھا جہاں مسلمان میجورٹی میں ہوں اکثریت ہوں ان کو لگتا تھا کہ مسلم میجورٹی والے ملک میں انہیں کی سرکار بنے گی حران کی اس بات کی بھی کچھ گرنٹی نہیں تھی کہ مسلم میجورٹی والے ملک میں مسلم لیگ کی ہی سرکار بنتی لیکن انہیں جلدی تھی اپنی حکومت لانے کی پھر چاہے وہ حکومت ایک چھوٹے سی ملک پر ہی کیوں نہ ہو اسی لیے انہوں نے مذہب کے نام پر سیاست کی اور ایسی دلیل پیش کی جو نا صرف ہمارے یہاں کے مسلمانوں کا بلکہ پسٹمی دیشوں میں بسے ہوئے مسلمانوں تک کا بھی پیچھا آج تک کر رہی ہے پسٹمی دیشوں کے لوگ آج مسلمانوں کی میگریشن سے خوف زدہ ہیں اگر مسلمان ہندووں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو وہ گورے عیسائیوں اور ناستکوں کے ساتھ بھی کیسے رہ سکتے ہیں جیسے بھارت کو توڑ کر مسلم لیگ نے الگ مسلم ملک بنا ڈالا کیا ایسا ہی پسٹمی دیشوں میں نہیں ہوگا یہی ڈر پسٹمی دیشوں کے کئی لوگوں کو ستا رہا ہے اسی وجہ سے وہ مسلمان ایمیگرنس کا ویروت کر رہے ہیں اور مسلم لوگوں کو ان دیشوں کی سیڈیزنشپ دینے کے خلاف ہیں امریکہ میں تو ڈونال ٹرمپ کے رشترپتی بننے کے بعد وہاں کی سرکار نے مسلمانوں کو امریکہ میں آکر بسنے سے روکنے کے لیے قدم اٹھانے بھی شروع کر دیئے ہیں اگر مسلم لیگ کی ٹو نیشن تھیوری صحیح ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بسٹمی دیشوں کے ان لوگوں کے در کی وجہ بھی صحیح ہے اور آج کی امریکن سرکار کا فیصلہ بھی صحیح ہے اگر یہ خیال صحیح ہے کہ مسلمان الگ کلچر والے غیر مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو یقینا ہی مسلمان امریکہ وغیرہ ملکوں میں بھی نہیں رہ سکتے امریکہ کے ایراشترپتی ٹرمپ کا یہ سو کولڈ مسلم بین ایک طرح سے ٹو نیشن تھیوری کی سوچ کا ہی تو نتیجہ ہے پہلے کچھ لوگ ٹو نیشن تھیوری کے پیچھے لگ کر چل رہے تھے آج ٹو نیشن تھیوری کچھ لوگوں کے پیچھے لگی بھی انہیں بھگا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کی جو All India Muslim League کی دلیل تھی کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے وہ بلکل غلط تھی اگر مسلم League کے مسلمان بھارت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے تو بھارت سے الگ ہو کر بھی پاکستان کے اندر ہی امن کیوں نہیں ہو پائے شانتی کیوں نہیں ہو پائے الگ الگ ملک ہو کر بھی بھارت اور پاکستان میں اب تک دوستانہ تعلقات کیوں نہیں بن پائے بھارت اور پاکستان اب تک سیدھی سیدھی چار لڑائیاں لڑ چکی ہیں جس میں دونوں طرف کے ہزاروں فوجی اور شہری مارے جا چکے ہیں اور عربوں روپے خطہروں پر خرچ کیے جا چکے ہیں حقیقت یہی ہے کہ سیاسی مفاد کے لیے کچھ لوگوں نے اسلام کے نام کا استعمال کیا یونائٹڈ انڈیا میں ان کے راج نیٹک ہیتھ ان کے سیاسی مفاد پورے نہیں ہو پا رہی تھی جس وجہ سے ٹو نشن تھیوری کو ایجاد کیا گیا اس نے نہ صرف مسلمانوں کو ہندووں سے الگ کر دیا بلکہ مسلمانوں کو بھی دو ملکوں میں بانٹ کر رکھ دیا جو بعد میں پھر تین ملکوں میں بڑ گئے اپنے اندر کے انسان کو اگر ہم زندہ رکھیں تو ہم سب اکٹھے رہ سکتے ہیں نہیں تو انسانیت کو بانٹنے کی کوششوں کا کہیں بھی آنت نہیں ہے پھر مسلمان ہندووں کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے شیعہ سنیوں کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے کتھت اپر کاسٹ ہندو دلتوں کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے سندھی پنجابیوں کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے پھر تو کوئی بھی ایک گروپ کسی دوسرے گروپ کے ساتھ نہیں رہ پائے گا میری اور سے سبھی لوگوں سبھی قوموں کو شب کا منائیں بیسٹ ویشز سب کے لئے نیک تمنہ اپنی بات میں گروپ بن سنگھ صاحب کے کہے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں کوئی بھےو مونڈیا سنیاسی کوو جوگی بھےو کوئی برمچاری کوئی جتیان وانو ہندو ترک کوو رافضی امام شافی مانس کی ذات سبھ ایک ہے پہچانے